جی بالکل پشاور میں اس وقت درجہ حرارت 41 ڈگری سنٹیگریٹ ہے اور گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ جو لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس نے بھی شہریوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے پشاور کے شہری علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے جبکہ پشاور کے مضافاتی علاقوں میں 18 سے زائد گھنٹوں تک بجلی کی لوٹ شیڈنگ جاری رہتی ہے اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بجلی لوٹ شیڈنگ کے باعث ان کو کن مشکلات کا ساندھا کرنا پڑا ہے جی بتائیے کہ کیا مشکلات ہے آپ کو بجلی کا لوٹ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اور پانی کے مسائل بہت ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو اسی وجہ سے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ بجلی کے لوٹ شیڈنگ ٹولی کم کر دیں جی بالکل جس طرح کہ آپ نے سنک ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے لوٹ شیڈنگ کے باعث جو پانی کے مسئلے ہیں اس نے بھی جنم لے لیا ہے شہریوں کے مطابق بجلی پہلے سارا سارا دن ہوتی نہیں ہے لیکن جب بجلی آتی ہے تو اس کا والٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ پانی کی جو مشین ہے وہ بھی اس پہ نہیں چلتی تو خواتین بھی اس مشکل کا شکار ہے اور بچوں کو بھی کافی مشکلات ہیں